سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا انوان ہے اور بانی کے مسائل اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس کی قربانی نہیں نمبر دو مرہوم کی طرف سے قربانی نمبر تین کون عیدگاہ نہ آئے نمبر چار چاند دیکھنے کے بعد تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کون عیدگاہ کے قریب نہ آئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے چاند دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم زلحج کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کٹے اپنے حال پر رہنے دے کس کی قربانی نہیں جندر بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں عید الازحاء کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا چکے تو دیکھا کہ ایک بکری زباہ کی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے زباہ کیا وہ اس کے بدلے میں دوسری بکری زباہ کرے اور جس نے زباہ نہیں کیا تو وہ بسم اللہ پڑھ کر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز سے پہلے زباہ کیا اس نے اپنے کھانے کے لئے زباہ کیا ہے اور جس نے نماز کے بعد زباہ کیا تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا ہے مرہومین کی طرف سے قربانی مرہومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے بعض علماء کا اس عمر میں اختلاف ہے لیکن میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے یعنی احسالِ ثواب کے طور پر اس کا انکار ممکن نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو ترو تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے لوگوں تک پہنچا دیا جزاکم اللہ خیرن کثیرو تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ